میں ایم گلریز تحریک پائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں نادین تاریخی بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کے بعد افرقہ پرستوں کی کیا یو تاریخی مساجد اور مزاروں پر اقابی نظر ہے جس میں بنارس کی گیان واپی مسجد کا وجود مخدود نظر آ رہا ہے لہذا اجزی تناظر میں دہلی کے علاقے مہرولی میں سات سال قدیمی مسجد کو منہدم کر دیا گیا ہے نادی موصول اطلاعات کے مطابق دہلی میں شہری منطوبہ بندی اور ترقی سے وابستہ محکمے دہلی ڈبلیمنٹ آتھورٹی نے پولیس کی بھاری بھرکم جمعیت کو ساتھ لے کر تیز جنوری کی شبک و لگ بھگ پانچ بجے مہرولی کی شاہی عیدگاہ کے اقوم میں واقع مسجد اخوند جی اور اس سے ملحقہ مدرسہ بہرالعلوم اور قدیم قبرستان پر بلوزر چلا کر ان کے وجود کو ختم کر دیا ہے دہلی کے مسلمانوں کے مطابق اخوند جی مسجد التمش کے دور کی مسجد تھی جسے جنات والی مسجد بھی کہا جاتا ہے مسجد کے پیش امام زاکر حسین کے مطابق منگل کے روز طولوی آفتاف سے قبل جب وہ نماز کی تیاری میں تھے تو اس وقت اندھیر مو پولیس نے مسجد پر دستک دی امامی مسجد و مسجد میں موجود دیگر افراد کے علاوہ مدرسے میں موجود بچوں کو فوراں باہر نکل جاننے کا حکم دیا امامی مسجد و دیگر افراد کے فون ان سے چھین لیا گئے تاکہ اس کارروائی کی ویڈیو نہ بنائی جا سکے امام صاحب کو مسجد سے دور لے جا کر انہیں گھیرے میں لے لیا گیا مسجد کو مسمار کر کے ملوہ اکھٹا کر کے وہاں سے فوراں ٹھکانے لگا دیا گیا ناظرین قابل غور بات یہ ہے کہ ڈی ڈی اے کا دعویٰ ہے کہ یہ غیر قانونی ڈھانچا تھا جیسے ہٹا دیا گیا جبکہ مسجد کی کمیٹی کا بیان ہے کہ بول لوزر سے چلانے سے قبل کوئی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی تھی امامی مسجد نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اہلکاروں نے انہیں قرآن پاک کے نسخے لے جانے کی اجازت نہیں دی جو مسجد کے اندر رکھے ہوئے تھے اہلکاروں نے مدرسے میں زیر تعلیم بائیس طلبہ کے کپڑے اور کھانے پینے کے سامان کو بھی تباہ کر دیا اور کہ قابل احترام شخصیات کی قبروں کو بھی ملیمیت کر ڈالا اس کے علاوہ اہلکاروں کا اسلام دشمن نظریہ ان کی اس کارروائی سے یوں آیا ہوتا ہے کہ انہوں نے محض مسجد مدرسہ و قبرستان کو ہی تہس نہس نہیں کیا بلکہ قرآن کریم کے نسخوں کی بے حرمتی بھی کی اور حال ہی میں دفن کی گئی لاشوں تک کی حرمت کو نظر انداز کیا گیا جس کے نتیجے میں لاش مندر عام پر آ گئیں ناظرین دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب چاروں طرف اندھیرہ تھا اور وہاں کوئی ان سے سوال کرنے والا یا اس انہدامی کارروائی کو روکنے کی کوشش کرنے والا کوئی نہیں تھا قابل غور نکتہ یہ ہے کہ اگر یہ مسماری قانون کے ان مطابق ہوتی تو اتنی رازداری کے ساتھ کیوں کی گئی تو وہاں کوئی چیز ایسی باقی نہیں میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا مسجد تھی قبرے تھی قبروں پر گمبت بنے ہوئے تھے جو پرانے تھے اور پرانی چیز کو تو ویسے بھی توڑتے کہ کوئی قانون میں کہیں سے کہیں تک کوئی اجازت نہیں ہے نہ جانے کون سے قانون کا انہوں نے سہارا لیا یا قانون کو پہلے تلے روندہ سرکاری ایجنسیہ طاقت کے بلبوتے پر جو چاہتی ہے کر دیتی ہے دلی میں دیکھ رہے ہیں آپ طاقت کے بلبوتے پر کتنے مزاروں کو اور مسجدوں کو شہید کر دیا گیا کسی طریقے سے یہاں پر بھی کیا گیا پہلے سے کوئی کسی طرح کا نوٹیس نہیں دیا گیا اگر نوٹیس ہوتا تو اس کے بنیاد پر ہو زکتا کہ کورٹ جایا جاتا اور کورٹ سے اوڈر لے کے آتے لے اچھانا کہیں صبح صبح اور پولیس کو لگا کر کے جو طلاباتے وہاں ان کو ڈیٹین کر لیا جو بڑے ذمہ دار پڑھانے والے تھے مسجد کے امام تھے ان کو بھر نکال دیا گیا اور داریکٹ کاروائی شروع کر دیا بلڈوزر کے ذریعے سے یہ ظلم ہے زیادتی ہے بران ناظرین محرولی کے اس دلدوز واقعے نے حضی شعور اور صاحب بصیرت کو بیچین کر دیا ہے اور ان کو اب یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ اب ایسا سوچنا فضول ہے کہ کسی بھی مسلم امارت کو منظم کرنے سے قبل کسی عدالتی نوٹس کے ذریعے انہیں آگاہ کیا جائے گا کیونکہ اب انڈیا میں مسلمانوں کی تعمیر کردہ امارتیں ملک کی وراثت کا حصہ نہیں سمجھی جا رہی ہیں کیونکہ زافرانی تنظیمیں مسلم شناختوں کو مسلمانوں کی غلامی سے تعبیر کرتے ہوئے ملک کی تاریخ کو بدلنے کے لیے عمل پیرا ہو گئی ہیں اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تاریخ کتابوں سے تب ہی بدلی جاتی ہے جب زمین سے اس کے وجود کا صفایہ کیا جاتا ہے جو کہ ہندوستان میں ایسا ہی کچھ اب دیکھنے کو مل رہا ہے اور ناظرین اس ملک کی تاریخ بدلنے کے لیے مسلمانوں کی عظمت و صدوت کی گواہی دیتی علامات کو ختم کرنے کے لیے اکثر دو ہی جواز پیش کیے جا رہے ہیں اول یہ کہ مندر توڑ کر بنائی گئی ہے یا دوسرے یہ کہ غیر قانونی طور پر بنائی گئی ہے ناظرین محرولی میں مسجد مدرسہ اور قبرستان کو منہدم کرنے کے بعد اب یہ دیکھنا واقعی ہے کہ اگلا نمبر کس کا ہے کیونکہ بدنصیبی سے اس ملک پر اس فکر کا مضموم سایہ پڑ گیا ہے جو ہندوستان میں چاروں طرف بکھرے ہوئے اردو کے حروف تحجی یعنی علی بیتے کو صفحہ ہند سے مٹا دینا چاہتی ہے دہلی کے علاقے محرولی کا واقعہ اسی فکر کی ایک کڑی نظر آ رہی ہے ناظرین اگر آپ ہمارے تحریک پائنٹ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ملنی کوششیں پسند آتی ہیں تو آپ حضرت توفیق ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں